اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹینل فارمنگ کیا ہوتی ہے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور یہ کتری فائدہ مند ہو سکتی ہے ناظرین ٹینل فارمنگ جو ہے وہ آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے ٹینل فارمنگ اس طرح کی بے موسمی جو فصلے ہیں سبزیاں ہیں یا جناس ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں گرمیوں والا محول دیا جاتا ہے اور گرمیوں میں سردیوں والا محول دیا جاتا ہے اور ایسے ہی محول میں سردیوں میں جو گرمیوں کی چیزیں ہیں وہ جو ہے اگائی جاتی ہیں اور گرمیوں میں سردیوں والی اگائی جاتی ہیں کیونکہ بے موسمی جو سبزی ہے یا آجناس ہے اس کی ایک تو طلب زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے تو اس حوالے سے محکمہ زراد کی جانب سے مختلف جو ٹنل ہیں وہ ٹنل فارمنگ کے حوالے سے بنائے گئے ہیں اس کے کیا کیا فائدہ ہوتے ہیں اس حوالے سے ہماری محکمہ زراد کے افسر سے بات ہوئی ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں بے موسمی سبزیات کو کاشت کرنے کے لیے ٹنل ٹیکنالوجی اپنائی جاتی ہے پاکستان میں ادارہ تحقیقات سبزیات ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹوٹ فیصلہ باد کے تحت انیس سو پچاسی میں ٹنل کاشت پر تجربات کی ابتدا کی گئی جدت پسند کاشت کاروں نے اس جدید طریقہ کاشت کو اپنا لیا اب صوبہ پنجاب میں وسیع پیمانے پر سبزیات کی غیر موسمی کاشت کی جا رہی ہے ٹنل کاشت سے ہی اگیتی اور بے موسمی سبزیات کا حصول ممکن ہوا ہے ٹنل میں کھیرہ، گیا قدو، ٹماتر، خربوزہ، تربوز، سبز مرچ، شملہ مرچ، چپن قدو، حلوہ قدو، گیا توری اور کریلا کاشت کیا جاتے ہیں جی ناظرین آپ نے ان کی بات سنی ناظرین زراد جو ہے وہ اب ایک ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھ چکی ہے کیونکہ ہم خود مختار ملک ہونے کے باوجود ریجناس باہر سے منگوا رہے ہیں اگر ہم جدید فارمنگ پر، جدید ریسرچ پر اور جدید جو ٹیکنولوجی ہے اس کے استعمال کریں تو ہم اپنی زراد کو جو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی کر سکتے ہیں اسی کی دہائی، نوے کی دہائی میں پاکستان زراد میں دنیا کے بہتریر ممالک میں شمار ہوتا تھا اس کی کپاس دیکھ لیں گندم دیکھ لیں اور دیگر جو جناس ہیں اس میں جو ٹاپ کے ممالک تھے ان میں شامل ہوتا تھا لیکن حکومت کی ادم دلچسپی دوسرا کسانوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ جدیدت اور جو جدت ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے آج ہم پیچھے ہیں دین آزرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا شکریہ دیجئے گا